بسم الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں حکومت پاکستان کا بلکہ حکومتوں کا بلوچستان کے بارے میں ہمیشہ جو پالیسی ہے ان ایشیوز پر وہ دو نقاط پر مشتمل ہے ان کو اگنور کرو نگلیکٹ کرو ان کے چیخ و پکار پر دیان نہ دو اور مسلسل نظرانداز آپ دیکھیں نا یہاں پہ پندرہ پندرہ سال سے سولہ سولہ سال سے لوگ مسنگ ہیں یہ تو بدترین قسم کی بشری حقوق کی خلاف فرضی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے فریاد کو ان کے دکھ کو ان کے درد کو ان کی چیخ و پکار کو ان کی آہ و فغان کو مستقل نظرانداز کرو اور دوسری پالیسی یہ ہے کہ جب یہ چیخ و پکار نہ قابل برداشت ہو جائے تو وائلنس کا استعمال کرو تو یہ غلط ہے آپ جو اپنی دو نقاطی پالیسی ہے اس سے آپ ان کو دور کر رہے ہیں اس سے آپ نفرت پور رہے ہیں اس سے آپ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ رویہ نہ کریں یہ جو مسائل ہیں جیسے کہ بالاچ بلوچ کی شہادت سے یہ ایشو پیدا ہوا تھا اور وہ عدالت نے ریمان دے دیا اور آپ نے مار دیا اور پھر عدالت نے آپ سے کہا کہ ایف آئی آر درج کر لیں تو ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دو مطالبات ہیں بنیادی طور پر تمام جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کرو جس طرح سینٹر مشاہد شہد صاحب میں کہا کسی کے خلاف ثبوت ہے تو عدالت میں پیش کرو سزا دو کوئی تنقید نہیں کرے گا آپ کے اوپر لیکن جب آپ عدالت میں پیش نہیں کر سکتے ثبوت نہیں دیتے اور پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے جبری طور پر لاپتہ کرتے ہیں اس کا مطلب وہ بے گناہ ہے وہ ماسوم ہیں آپ کے پاس ثبوت نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے جو سی ٹی ڈی کر رہا ہے اس کے علاوہ باقی لوگ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس سے پہلے بھی سینٹ میں ہم نے آواز اٹھایا تھا کہ ایف سی نے ویڈیو اس کی ریپورٹ پوجود تھی کہ کس طرح اپنے والدین کے سامنے ایک بچے کو ایک نوجوان کو جو ہیں وہ قتل کر دیا تو یہ بند کر دو یہ بند کر دو یہی دو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کے خلاف یہاں پولیس کا فورس استعمال کیا آپ نے وارٹر کینن سے ان کے اوپر رات ایک بجے حملہ کیا ابھی بھی آپ نے ایک سو ایف آئی آر ان کے خلاف درد کیے ہیں ابھی بھی ایک سو لوگ یا جھیلوں میں ہیں یا لا پتہ ہیں ڈاکٹر زہیر بلوچ کا ایشو جو ہے وہ ابھی تک لا پتہ ہیں میں نے آج صبح بھی مرتضی سولنگی سے بات کی ہے کہ خدا کیلئے آپ لوگ جائیں ان کے پاس کیا یہ پاکستانی شہری نہیں ہے کیوں ان کو یہاں سہولیات نہیں دے رہے ہیں یہ تو ان کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے آپ یہاں ان کو پروٹیکشن دے آپ یہاں اس سردی میں ان کو سہولیات دیں آپ پینے کے پانی تک ان کو پراہم نہیں کر سکتے ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے گندہ پانی تی رہے ہیں آپ نہ مطالبات ان کے تصفیم کرتے ہیں نہ ان کے چیخ و پکار کو سنتے ہیں نہ ان کے دکھ درد کا مدابہ کر رہے ہیں اور آپ سٹیٹ کی طرف سے کم از کم یہ مہمان آئے ہیں تھربت سے ایک بندہ گواد اور پسنی سے یہ بوڑے یہ آئے ہوئے ہیں تو آپ کم از کم پانی تو دے پینے کے لیے ان کو تو میں سمجھتا ہوں ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں اسلام آباد پولیس نگران حکومت معافی مانگے ایف آئی آر سارے واپس لیں گریبتار لوگوں کو رہا کریں اور یہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیے جائیں اور ایک اور بات ایک اور بات آج میں نے سینٹ میں اس پہ بولنے کی کوشش کی اور میں نے اپیل کی میں نے درخواست کی میں نے منت کی کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے یہ بہت بڑا واقعہ ہے بڑے دنوں کے بعد سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور بلوچستان سے لوگ آئے ہیں اور سینٹ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے تو ہم ان کے آواز اٹھائیں یہ جو بلوچ لانگ مارچ ہے ان کی درد کو سینٹ کی فلور پر بیان کریں لیکن بدقسمتی یہ ہے بلوچ لانگ مارچ کا درد سینٹ کے فلور پر بیان نہ کریں ہم کوشش کریں گے ہم اسے واپس نہیں ہوں گے اور یہ درد ضرور ہم انشاءاللہ جمعہ کے دن سینٹ کے فلور پر بیان کریں اچھا سر بتائیے گا بس کافی